بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم کرنے والا ہے تمام حضرات دروشی پڑھیں اللہمہ صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما صلی دعا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمد مجید اللہمہ بارک لا محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمد مجید سلام اس پر کہ جس کے نام لیوہ ہر زمانے میں کہیں صل اللہ علی ابراہیم سلام اس پر کہ جس کے نام لیوہ ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ایک ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں ابو جہل نے اسی سال کی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا ہوا ہے مار رہا ہے بوڑی عورت ہے تشدد کر رہا ہے بڑے بڑے چودری ساتھ میں سمیہ کو مارو پانی کا ڈول منگوایا گیا تو اسی سال کا بندہ تو ویسی بہت ضعیف ہو جاتا ہے تو اس میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دے کے اوپر ابو جہل نے ہاتھ رکھ لیا پانی میں جب یقین ہو گیا کہ جان نکل گئی ہوگی اس کی تو جب ہاتھ اٹھایا زندہ تھی سر پانی سے نکالا فرمایا اللہ السمت ابو جہل کو بڑا غصہ آیا کہ محمد الرسول اللہ کے دین کو چھوڑتی ہے کہ نہیں چھوڑتی ہے فرمانے لگی کہ اگر تم میری بوٹیاں کتوں سے نچوا دے تب بھی ان رگوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت داخل ہو چکی ان کو کوئی نکال نہیں سکتا زمین و آسمان نے دیکھا ظلم کی انتہا کی گئی دو طاقتور اونٹ منگوائے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں پیر الگ لگ اونٹھوں سے باندھے گئے مختلف سمت دوڑایا گیا جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے ہڈیاں علیدہ ہو گئیں گوش سے مسلمہ بن قذاب اپنے دربار میں بیٹھا ہوا سیدنا حبیب بن زید کو بار بار مجبور کرتا ہے کہ نعوذ باللہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ کہو یا ان کے حق میں کہو مجھے بتاؤ تو فرماتے ہیں اشہدو انہ محمد عبدو و رسولو کہ میں تو اپنے نبی کے خاتب نبیین ہونے کی غوائی دیتا ہوں میں تو لبیک کہتا ہوں بار بار کہ لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں ظالم قذاب کو غصہ آیا جلالات کو کہنے لگا حبیب بن زید کے دونوں ہاتھ کاتو امام بخاری نے لکھا ہے کہ دونوں ہاتھ کار دیئے گئے جب تو پھر پوچھتا ہے کہ اب بتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کے نہیں فرمایا تیری غلط فہمی ہے محمد رسول اللہ کائنات بننے سے پہلے بھی اللہ کے رسول تھے قیامت آنے کے بعد بھی اللہ کے رسول رہیں گے کائنات بننے سے پہلے بھی وہی خاتب نبیین تھے قیامت آنے کے بعد بھی وہی رہیں گے کہنے لکھا اچھا مجھے نہیں مانتا پھر جلاد کو حکم دیا کہتا ہے دونوں بازو کونیوں سے کٹ تو پھر بازو کونیوں سے کٹے گئے سیدنا عبیق بن زید کی عظم میں استقامت میں کوئی فرق نہیں آئی پھر کہنے لکھا اچھا پیروں کی انگلیاں کٹو پھر پاؤں کٹوائے ایک علاڑے کے ساتھ گر گئے فرش کے اوپر کہنے لکھا اب بتا کیا خیال ہے وہ فرمایا جس نے کالی کمنی والے محمد رسول اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ اپنے آقا سے کتاری نہیں کر سکتا پھر دونوں بازو کندوں سے کٹ دیے گئے کان کٹ دیے گئے پوری طاقت سے جب جسم کے تمام آزا کٹتے رہے تو آخر مجبور ہو گیا باشا کہتا ہے اس کی گردن اتارو فرمایا جب تک گردن نہیں اترتی تب تک اس زبان سے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا رہے ام امارہ یمامہ پہنچ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قذاب کے خلاف جبکہ وہ خاتون اہد ہیں امار بن یاسر کی خالو دھیڑتے ہیں بار بار بوچھتے ہیں اب بتا کیا خیال ہے فرمایا وہی خیال ہے کہ جو بلال نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا فرمایا ایمان والا وہ ہے جو مجھے اپنی جان سے زیادہ اپنے مال سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ اپنے بچوں سے زیادہ اپنے تن مندھن سے زیادہ فرمایا جو محمد رسول اللہ سے پیار کرتا ہے وہی تو قلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدشتہ جمعہ کو پورے ملک میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ ایک الگ موضوع ہے لیکن رانچی کے مدسر شہید کی والدہ نے جو بات کہی دھائی سو کروڑ مسلمانوں کی ترجمانی ہے پوری دنیا کے بڑے بڑے مولوی دس گھنٹے تقریر کر کے یہ بات نہیں بتا سکتے شیخ الادیس پچاسو سال لگے رہے ہیں ان کے گفتگو میں وہ مقام نہیں آ سکتا جو ایک شہید کی ماں نے کہا ہے بات کو بڑے بڑے مفسر لگے رہے ہیں پریس کانفرنسیں ہو جائیں بڑے بڑے اجلاس ہو جائیں لیکن اس کی والدہ نے ہم سوچا کرتے تھے کہ ایسا تو بہت پہلے ہوا کرتا تھا اس کی والدہ نے کہا کہ مجھے اس بات کے اوپر فخر ہے کہ میرا بیٹا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لئے قربانی وہ ایک الگ موضوع ہے کہ بورے ملک میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا لیکن ایک ماں نے ساڑھے چودہ سو سال کے بعد جو گمبت خزرہ سے کئی ہزار کلومیٹر دور ہے جس کو دنیاوی لحاظ سے اسلام نے نہ کوئی کمکان دیا نہ کوٹھی دی نہ بنگلہ دیا نہ عیش و عشرت کی زندگی تھی ہے گھٹی میں پلایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں ہی دنیا میں رہنے کا محور ہیں اس گھٹی کا اثر ہے کہ آج بھی ایک ماں جو ہے وہ پریشانی کے اندر دکھ کے اندر تکلیف کے اندر اگر کسی پر درود بھیجتی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات ہے اکثر میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام کے خلاف جب کوئی بات کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی کیوں بات کرتا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام ہی دنیا میں ایسی شخصیت ہیں جو انسانوں میں برابری کی بات کرتے ہیں جو چھوہ چھوٹ کے خاتمے کی بات کرتے ہیں جو کالے اور گورے کی برابری کی بات کرتے ہیں جو امیر اور غریب کو ایک سف میں کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں جو تمام ذات اور برادریوں کے بندن کو توڑ کے انسانیت میں پیار اور محبت کو قائم کرنے کی بات کرتے ہیں ایسی اگر کوئی ذات کائنات میں ہے تو صرف وصرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات ہے جس نے گستاکھی کی ابھی تک حکومت نے کوئی بڑی کاروائی نہیں کی لیکن گودی میڈیا پور امن دھرنا دینے والوں کو ایسے پیش کر رہا تھا ایسے دھمکیاں دے رہا ہے جیسے ہم اس ملک میں قرائے دار ہیں ہم نے قربانی دیئے تاریخ اٹھاؤ ہمارا خون شامل ہے وطن کی مٹی میں ہم نے نہیں تمہیں کہا کہ پاکستان بناو آؤ اگر آج بھی حمد ہے ہم تمہارے ساتھ چلتے واپس اس ملک کو واپس شامل کرتے ہیں ادھر ہمیں ان کے نام کا تانہ نہ دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے ہمیں کسی باہر کے ملک کی نہ پہلے ضرورت تھی نہ آج ضرورت ہے نہ قیامت تک ضرورت رہے گی ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامین سب باتوں سے اوپر ہے تمام تکلیفیں اہلِ اسلام برداشت کر سکتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں بے عدبیاں برداشت نہیں ہیں ہم بار بار ملک کی عدلیہ کو ملکِ حکمرانوں کو بار بار تمام مسلمان لیڈران گزارش کرتے ہیں کہ قانون کو چاہیے کہ اپنا کام انصاف کے ساتھ کرے انصاف کا قتل نہ کیا جائے گدشتہ دو دن سے اگنی ویر کے نام سے پورے ملک کے اندر جو لوگ بدماشی کر رہے ہیں اب وہاں بلڈوزر نہیں چلے گا وہاں کوئی گرفتاری نہیں ہے کوئی پکڑا نہیں جائے گا جب تک آپ انصاف کو قائم نہیں کریں گے آمن قائم نہیں ہوگا انصاف کو قائم کریں گے تو آمن قائم ہوگا اور آمن پھر تمام اقوام کے اندر جاتا ہے پھر کسی ایک کے اندر نہیں جایا کرتا اور میں مسلمان لیڈران کو بھی کہتا ہوں کہ جمعہ کے دن کس بات کا احتجاج ہے کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں جمعہ کی محتاج ہیں یا پھر تمہاری قیادت میں کچھ کمی ہے کہ بس جو بھی اعلان کریں گے جو بھی احتجاج کریں گے جمعہ والے دن ہی کریں گے کیوں بھائی کیا تم اتنے سالوں سے پچھلے ستر سالوں کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہم اس قوم کے لیڈر ہیں ہم اس قوم کے قائد ہیں تو یہ جمعہ والے دن ہی نمازی صرف تمہیں نظر آتے ہیں اس قوم کے لئے میرے والد محروم شہر اسلام مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمت اللہ علیہ جن کے انتقال کو آج آٹھ نو مہینے ہو گئے فرمایا کرتے تھے بھی جمعہ کے علاوہ اگر احتجاج کرنا ہو تو تو آپ نے دیکھا اب تک کتنے بڑے بڑے احتجاج پنجاب کے اندر کیے گئے لاکھوں لوگ شامل ہوتے تھے لیکن سنا کہ کبھی حالات خراب ہو گئے ہیں کیوں جب قوم کا امام قوم کا لیڈر اپنی قوم کے ساتھ ہوگا ان کے درمیان میں چل رہا ہوگا تو کبھی بھی حالات نہیں بگڑ سکتے جب لیڈر گھر میں بیٹھا رہے گا ایسی والے کمروں میں بیٹھا رہے گا قوم کو بے سرو سامانی کی حالت میں چھوڑ دے گا ہم کس پہ الزام لگا سکتے ہیں کہ فلان نے ہم پہ ظلم اور زیادتی کر دی ہمارے تو اپنوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے کہ سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کر رہے ہیں کہ بیلڈوزر نہیں چلنا چاہیے وہ اب یاد آیا جب چل گیا مجھے بہت سارے اندھے مریدوں نے ورس ایپ کے اوپر کہا کہ آپ نے فلان بات غلط کہ دی فلان بڑے لوگوں کے بارے میں تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کم از کم ہمیں ضرورت ہے اس وقت ہم تکلیب میں ہے کہ ہمارا لیڈر ہماری حکومت کے سامنے ہماری گفتگو رکھے میں نے تو ایک بہت بڑے امام مولانا صاحب کا بیان پڑا مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہنے لگے ہم تو یقین ہی نہیں رکھتے کہ یہ احتجاج کیا جائے ہم قانون کی لڑائی میں یقین رکھتے ہیں آپ اگر قانون کی لڑائی میں یقین رکھتے ہیں آپ نے پارلیمنٹ کا الیکشن کیوں نہیں لڑا کس قوم کو بے فکر بنانے کی باتیں کرتے ہو کیا ان کو بے فکر بنانے کی باتیں کرتے ہو ساری دنیا کو پتا ہے کہ قانون عدالت میں نہیں بنتا قانون پارلیمنٹ میں بنتا ہے اور جب الیکشن آتا ہے تم کہتو کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے عدالتوں میں انصاف ملا کرتا ہے قانون نہیں بنتا لکھ کے لے جاؤ یہ بات میری کلم کے ساتھ ایک طرف دعویٰ ہے کہ ہم قانون کی لڑائی لڑیں گے دوسری طرف جب قانون بنانے والا ادارہ قانون بنانے کا ادارہ کون ہے جی قانون پارلیمنٹ میں بنتا ہے قانون ویدان سبا میں بنتا ہے اور جب اس ادارے کا چناؤ ہوتا ہے جب وہاں بات رکھنی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے ہم گیر سیاسی لوگ ہیں تو جن کو اپنے نام پیٹنٹ کروا لیا جن مسلمانوں کو مجھے ایک صاحب کہنے لگے بار بار ایسی باتیں کیوں کرتے ہو میں نے کہا اس لیے کیونکہ ستر سالوں میں ہماری جو جماعت مجلس احرار ہم نے رسید بک نہیں چھاپی کیشئر کا عوضہ نہیں ہے ہمارے پاس جو ذرا ذرا سی بات پر آج تک چندہ کرتے آئے ذرا ذرا سی بات پر عربوں روپیہ مسلمانوں کا جیبوں میں لے کے بیٹھ گئے وہی دکھ درد میں ہمیں گئیں گے تو پھر پارلیمنٹ میں میدان میں کیوں نہیں اترے پھر ویدان سبا کے اندر میدان میں کیوں نہیں اترے قانون تو وہاں بنتا ہے میرے بھائی عدالتوں میں تو انصاف ملتا ہے جب مقدمہ درج ہوتا ہے اپنے انصاف کی لڑائی لڑی جاتی ہے اپنے گواہ پیش کی جاتے ہیں اپنے ثبوت پیش کی جاتے ہیں کس قوم کو کیا سمجھانے کی کوشش ہے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھا نظام عطا فرمایا ہم نے تو دوسروں کو بتانا تھا کہ بہترین زندگی کیسی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیسا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے متعلق کیا چاہتے ہیں آج بھی ضرورت ہے اس بات کی مسلمان قائدین کو بھی کہتا ہوں کہ اگر احتجاج کرنا ہو کروانا ہو تو خود آگے رہا کریں غریب مسلمانوں کو آگے کر کے ان کے ڈنڈے نہ پڑھوائیں خود کیوں نہیں چلتے میں نے تو بچمن سے آج تک یہ ہی دیکھا اپنے باپ کو بھی آج بھی میں الحمدللہ مجد میں بیٹھ کے اتمنان سے کہتا ہوں صرف پنجاب ایک صوبہ جس میں اعلان کیا گیا کہ ہم جمعہ کو احتجاج کریں گے کیوں کیونکہ ہمیں پتا تھا ہمارے لیڈران ہمارے قائد مسلمانوں کے ساتھ بزاتے خود سڑک کے اوپر ہوں گے کیونکہ بھیڑ کا تو کوئی دماغ نہیں ہوتا دماغ تو امام کے پاس ہے دماغ تو لیڈر پر پاس ہے قائد کے پاس ہے اس علاقے کے ذمہ دار کے پاس ہے وہ خود ہی کہے کہ اچھا تم لوگ آگے چلے جو میں پیچھے بیٹھا رہوں گے تو اس کا مطلب وہ اپنی قوم کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں ہیں تیری رہبری کا سوال ہے رہزن تو جو کریں گے کر دیں گے قانون کی لڑائی جیتی جا سکتی ہے حق اور انصاف کے ساتھ اس ملک میں جو عدالتوں کا نظام ہے جو جمہوریت کا نظام ہے اگر ہم پوری دیانتداری کے ساتھ حق اور انصاف کے لئے نکلیں گے تو اس لڑائی میں فتح حاصل ہو سکتی لیکن جن لوگوں کو انصاف کے لئے آگے بھیجنا ہے جن کو ہم نے اپنا نمائندہ بنانا ہے وہ بھی تو دیانتدار ہونے چاہیے اچھا جی میں ایک بات آج آپ کو کہتا ہوں اب زیادہ رونا نہیں رویا جائے گا بار بار کہ جی فلاں نے یہ نہیں کیا فلاں نے یہ نہیں کیا چھوڑ دیں جس نے جو کیا سو کیا ٹھیک ہے شکریہ ان کا بہت بہت ستر سال ہماری نمائندگی کی بہت بہت شکریہ ان حضرات کا لیکن اب بھی جو مسلمان ہیں پوری دنیا میں پورے ہندوستان میں کیا آپ اب بھی نہیں چاہتے کہ آپ اپنی حالت کو اچھا بنائیں آپ تعلیمی میار کو اوپر اٹھائیں آپ اپنے فننشیل میار کو اوپر اٹھائیں آپ اپنے سماجی و باستہ کو ٹھیک کریں تو کیسے ٹھیک ہوگا میرے بھائی جب آپ اپنے میں سے اچھے لوگوں کو اپنا لیڈر بنائیں گے نبی نہیں آئیں گے اب کے آمد تک گوہس اور کتب اور عبدال ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتے آپ کوئی بات پتا ہے گوہس کتب عبدال والی اللہ ماں کے پیٹ سے بنے بنائے پیدا نہیں ہوتے کوئی لیڈر ماں کے پیٹ سے بنا بنائے پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کل کو بہت بلا قائد بنے گا کل کو پردھان منتری بن جائے نہیں نہیں وہ اپنے کردار سے اپنی مینت سے اس مقام پر پہنچتا ہے تو کب تک ان دکیانوسی لوگوں کے پیچھے لگے رہو گے اپنے محلے کی مسجد میں جو دیانتدار لوگ ہیں ایماندار لوگ ہیں ان کو اپنی سرپرستی کے لیے چنو اپنے شہر میں جو دیانتدار لوگ ہیں ان کو اپنی سرپرستی کے لیے چنو ایماندار لوگوں کو جن کے دل میں دکھ درد ہو قوم کا ملک کا جو یہ چاہتے ہوں کہ آپ بھی حزت سے رہیں آپ کے پڑوسی بھی حزت سے رہیں جن کے اندر ایمانداری ہو اپنی قوم کے لیے بھی اپنے ملک کے لیے بھی اپنے سماج کے لیے بھی اپنے شہر کے لیے بھی آج شروع ہوں گے تب بیس سال لگیں گے اچھے لوگوں کو معاشرے میں آگے لانے کے لیے کوئی اچھے لوگ آئیں گے تو وہ آنے والی نسلوں کو جیسے ہی چلنا ہے جیسے چل رہے ہیں بس مسافہ کرتے رہیے سر پہ ہاتھ پھرواتے رہیے تو بس پھر پھرواتے رہیے پھر کوئی حل ہونے والا نہیں ہے ہمیں کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اتفاق کی اتحاد کی ابھی میں آپ کو پرسوں نرسوں کی بات بتاتا ہوں کہ جائپر میں بہت بڑا جلسہ تھا مسلمانوں کا مجھے بھی وہاں دعوت دی گئی تھی تو مورے سے وہ موقع نکل گیا موقع کیوں نکلا وہ آپ کو بات بتا نہیں دو مہینے پہلے گاؤں کے مسلمان میرے پاس آئے اس گاؤں میں چار گھر ہیں کہ جی آپ نے فلاں تاریخ کو ہمارے ہاں آنا ہے ہمارے ہاں مسجد کا سنگے بنیاد ہے میں ٹھیک ہوں گا تو دس پندرہ دن پہلے پتہ لگا کہ اسی تاریخ کو جائپر میں بھی ایک بہت بڑا جلسہ ہے انہوں نے بھی مجھے دعوت نامہ بھیجا کہ آپ وہاں بھی آئیے اب میں کئی دن سوچتا رہا کہ وہاں جہاں لاکھوں لوگ ہیں وہاں جانا ہے کہ یہ جہاں چار گھر ہیں وہاں جانا ہے جن سے پہلے وعدہ کیا ان کے ہاں جانا ہے کہ جن سے اب گفتگو ہوئی ان کے ہاں جانا ہے تو اتمنان سے میرے دل نے کہا کہ یہ جو چار گھر ہیں نا ان کو تیری ضرورت زیادہ ہے میں مانتا ہوں کہ وہاں بھی جانا چاہیے لیکن وہاں اور بہت بڑے بڑے لوگ موجود تھے لیکن یہ چار گھروں کے پاس اگر میں نہ جاتا تو وہ تو دو مہینے سے پورے گاؤں میں کہہ رہے کہ جی امام صاحب آ رہے ہیں ہمارے ان کو وہاں جو شرمندگی اٹھانی پڑتی وہاں جو خفگی اٹھانی پڑتی تو وہ لذت مجھے وہاں اجلاس میں جا کے نہیں آ سکتی تھی ایک بات کو سمجھ لیں باقی سارے مسلمان لیڈران اور امام صاحب بھی پوری دنیا کی باتیں نہ کیا کرو اسلام نے پوری دنیا کی انسانیت کی بھلائی کا ٹھیکہ لیا اسلام نے پوری دنیا کی فلاہ و بحدود کی باتیں کی اسلام نے پوری دنیا میں بڑے اور چھوٹے کے برابری کی باتیں کی لیکن ہمیں نہیں یہ ٹھیکہ دیا ہے ہمیں یہ حکم ہوا کہ جس جگہ تمہیں رکھا گیا وہاں ایک اچھے ڈگریے کی طرح اپنے ریور کی نگے بانی کرو جہاں تمہیں رکھا گیا ہے یہاں اگر کوئی زیادتی ہو جائے تمہیں ذمہ دار ہوں جس علاقے میں جو بڑے لوگ ہیں چاہے وہ تبلیغی جماعت کے بڑے لوگ ہوں چاہے وہ دارلوم کے ہوں چاہے وہ ندوت العلماء کے ہوں چاہے وہ بریلی شریف کے ہوں چاہے وہ کچھوچا شریف کے ہوں چاہے وہ شیعہ حضرات کے ہوں جس علاقے میں جو بڑے حضرات ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے علاقے کے لوگوں کی رہنمائی کریں ان کو تنہا نہ چھوڑیں یہ ان کی دیانت داری ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے حکومت نے بھی آپ حکومت کا نظام دیکھئے ذمہ داریاں باٹھی ہوئی ہیں ایک کوتوال کے پاس اگر پچاس ایریے ہیں پچاس سڑکیں ہیں تو اس میں کچھ ہو جائے تو اسی کو پوچھا جائے گا شہر میں ایک کلیکٹر ہے اسی سے پوچھا جائے گا تمہارے شہر میں کیا ہو رہا ہے مسجد کا امام اور پردان اور صدر اور اسے پتہ ہی نہ ہوگی ہمارے علاقے میں کیا ہوا مسجد کے لوگوں کے پاس کیا ہوا چاہے وہاں مسلمان بھائی رہتے ہوں ہندو بھائی رہتے ہوں سکھ بھائی رہتے ہوں دلیت بھائی رہتے ہوں اسے پتہ ہی نہ ہوگی محلے میں کس کو دکھ درد ہے تکلیف ہے کون بھوکا ہے کون پیاسا ہے تو پھر وہ کیا کر رہا ہے وہاں کچھ نہیں کر رہا دھکا دے رہا ہے اپنے آپ کو بھی اپنے عہدے کو بھی اسلام نے بھی ذمہ داریاں تے کی معاشرے کی ذمہ داریاں سماجک ذمہ داریاں دینی ذمہ داریاں اور ان کا دائرہ بنایا گیا اپنے دائرے میں جو فیس بکی ہیں بڑے بڑے عالم ان کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں جو ایک منٹ میں کمنٹ کر کے سوچتے ہیں کہ فلان کی بیستی کر دیں فلان کی عزت کر دیں ان کو بھی میں محبت سے کہنا جاتا ہوں کہ گراس روٹ کے اوپر اپنے علاقے کے اندر اپنے خطے کے اندر آپ کیا سماجک ویوستہ کو اچھا کرنے کے لئے کیا کر سکتے ہیں وہ کیجئے آپ اپنا کیا کنٹریبوشن ڈال سکتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں کیا صرف آپ دوسروں کی چگلیاں ہی کرتے رہتے ہیں کیا صرف ایک دوسرے کی ٹانگ گھچنے کی بات کرتے ہیں یا صرف نفاق کی باتیں کرتے رہتے ہیں ناومیدی کی باتیں کرتے رہتے ہیں اسلام میں ناومیدی کفر ہے اسلام میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سپریٹ کے لئے موجود ہے آج بھی آپ نے دیکھا سالے چودہ سو سال کے بعد یہ گستاکی جب ہوئی گستاکی ہوئی دشمن نے سمجھا کہ ہم نے نعوذب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی عدوی کر لی لیکن اس گستاکی کے بعد پوری کائنات کے سارے دو سو چھ ملکوں میں ایک ہی بات بار بار گونج رہی کیا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سوچا کہ نعوذب اللہ ہم بھی عدوی کرنے میں محارت رکھتے ہیں ایسا نہیں ہیں جب جب رسول اللہ کی شان میں بھی عدوی ہوگی کائنات میں رسول اللہ کا ذکر جو ہے وہ بلند کر دیا جاتا ہے تو اس لئے اپنے اندر تبدیلی لائیں اپنے اندر اپنے مزاج کے اندر تبدیلی لائیں زیادہ لیڈروں کا رونا آج سے بند کر دیں اب یہ دیکھیں کہ ہم بزاعتے خود کیا کر سکتے ہیں اس سماج کو اچھا بنانے کے لیے اس ملک کے لیے کیا اچھا کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے اپنے ہمسائیوں کے لیے کیا اچھا کر سکتے ہیں بزاعتے خود کچھ اچھا کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ نظر آئے گا دعا کیجئے اللہ تعالی مجھے بھی آپ سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق اتا فرمائے